ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلوایا جب ان کے والد کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میں رنجیدہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑے چونکہ عرب کی گھٹی میں شائری تھی تو راستے میں کچھ اشعار ذہن میں کہتے ہوئے پہنچے ادھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ سبحانہو تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا پہلے وہ اشعار سنیں جو وہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا پہلے وہ اشعار سنائیے جو آپ سوچتے ہوئے آئے ہیں وہ مخلص صحابی تھے یہ سن کر وہ رونے لگے کہ جو اشعار ابھی میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے میرے اپنے کانونیں بھی ابھی تک نہیں سنیں آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا اشعار تھے ہمیں سنائیے ان اصحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے آپ کو ان کا آسان ترجمہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جو اشعار تھے اور جس آلہ پائے کے تھے اور جو جذبات کی کیفیت تھی ان کی صحیح ترجمانی اردو میں کرنا مشکل ہے بہرحال اشعار کچھ اس طرح سے تھے کہ اے میرے بیٹے جس دن تُو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تب سے شروع ہو گئے تھے تُو روتا تھا ہم سو نہیں سکتے تھے تُو نہیں کھاتا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے تُو بیمار ہو جاتا تو تجھے لیے لیے کبھی کسی طبیب کے پاس علاج معالجے کے لیے مارے مارے پھرتے تھے کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے کہیں مر نہ جائے حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو تھنڈی چھاؤں مل جائے تھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے تغاریاں اٹھائیں کہ میرے بچے کو گرمی مل جائے جو کمایا تیرے لیے جو بچایا تیرے لیے جو کمایا تیرے لیے جو بچایا تیرے لیے تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں لیکن تُو کڑیل نوجوان ہو گیا ہے پھر مجھ پر خزانے ڈیرے ڈال لیے لیکن تجھ پہ بہار آ گئی میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تُو بھرا بھرا ہو گیا چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے تیری آنکھیں ماتھے پر چڑ گئیں تُو ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے تُو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی غلام سے بھی ایسے نہیں کرتا پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا میں تیرا باپ نہیں تیرا نوکر ہوں نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے دیتا ہے تُو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر یہ اشعار سناتے سناتے ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹے کا گربان پکڑ کر فرمایا کہ تُو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے کارین اکرام اللہ حضور جل سے دعا ہے اے ہمارے پالنے والے رب ہمارے والدین پر رحم فرما ایسا ہی جیسے وہ مجھ پر رحم کرتے تھے جب میں چھوٹا تھا آمین یا رب العالمین کارین اکرام چلتے چلتے ایک عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کے بارے میں ذرا سوچیے سنیے اور تحقیق کیجئے اور تحقیق کرنے کے بعد آپ اس کو آگے بڑھا دیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور وہ اپنے والدین سے محبت کرے اور ان کا احترام کرے آپ کو بھی اس جزائے خیر میں شامل ہونا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کریں اور فالو کر دیں تاکہ ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک ہم پہنچاتے رہیں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ